ہوتھو کی مسکان جیسا ہے میرا ہندوستا ہوتھو کی مسکان جیسا ہے میرا ہندوستا ہم سبھی کی جان جیسا ہے میرا ہندوستا ہم سبھی کی جان جیسا ہے میرا ہندوستا چل پڑے ہندو مسلمان سکر عیسائی ساتھ میں دیش کو آگ بڑھانے ہاتھ لے کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہاتھ میں چل پڑے ہندو مسلمان سکر عیسائی ساتھ میں دیش کو آگ بڑھانے ہاتھ لے کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہاتھ میں مذہب و ایمان جیسا ہے میرا ہندوستا ہم سبھی کی جان جیسا ہے میرا ہندوستا ہم سبھی کی جان جیسا ہے میرا ہندوستا سارے منظر ہے ہسی موسم زہانا آ گیا جب سے لب پر یہ میرے قومی ترانا آ گیا سارے منظر ہے ہسی موسم زہانا آ گیا جب سے لب پر یہ میرے قومی ترانا آ گیا قومی ترانا آ گیا اپنی بھی پہچان جیسا ہے میرا ہندوستا ہم سبھی کی جان جیسا ہے میرا ہندوستا اسلام علیکم ناظرین آج ہم شہر کے خلب نہیروپارک پر موجود ہیں یہاں پر ایم ایسو کی جانب سے ایک پیسفل احتجاج کا مظاہرہ کیا گیا ہے سیف ہیومانیٹی اور ہیومانیٹی کو بچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے اس کا مقصد آج ہم یہاں پر ایم ایسو جانیں گے اور یہاں پر ان کے سپورٹنگ میں جو آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہیومانیٹی کی کیا ویلیو ہے اور ہیومانیٹی کو بچانے کے لیے آج جو دعا کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہاں پر موب لینچنگ وغیرہ یا پھر مائنر بچیوں کا ریپ وغیرہ جیسے انسانیت کو شرمسار کرنے والے حادثات ہوتے جا رہے ہیں دن پر دن تو اسی کے مقصد کے تحت آج ایم ایسو کے بینر کے طرح یہاں پر کئی سوسائٹیز جو مسلم مجوریٹی نون مجوریٹی نے یہاں پر ایک جگہ آتے ہوئے ایک دعا کا احتمام کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہی تھا کہ اپنے اپنے خداوں سے یہ مانگنا کہ آج انسانیت اپنے سب سے بہتر کنڈیشن میں ہے بری حالات میں ہے اس کو سیف کرنا آئیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جن کے سوشیل ویل فیر ورک چلتے جاتے ہیں جن کا بلد ڈونیشن فوڈ ڈیسٹریبیشن بکس ڈیسٹریبیشن اس طرح سے کئی سماجیوں فلائی ویبوتی اس کیم چلتے ہیں آج انہوں بھی یہاں پر ایم ایسو کے ساتھ یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہاں پر دعا کی ہیں آئیے چلتے ہیں کہ ان کے ایسا ساتھ مذہب نہیں سکا تھا آپس میں بیر رکھنا ہندی اہم بطن ہے ہندو سدہ ہمارا آج کل مذہب کے نام پر مارا جا رہا ہے ہندو مسلم کو مار رہا ہے مسلم ہندو کو مار رہا ہے ہندوستان سب مل کے رہتے یونیٹی یہاں پر یونیٹی ختم ہو جاری ہندو کو مسلمان سے نفرد ہو رہی ہندو سے نفرد ہو رہی آج کے حساب سے سب ہندو مسلمان سب مل کے ساتھ رہ کے چلنا ہے آج کل کلر کو بدل دیا گیا گرین ہو گیا مسلمان کا اورنج ہو گیا ہندو کا یہ سب ختم کر کے ہندو مسلم سب مل کے چلنا چاہیے اور خانون بہت کمزور ہو گیا ہے ریپ وکٹیمز کھولے ہام گھر رہے ریپ وکٹیمز مارے جا رہے ہیں اور کریمینلز کھولے ہام گھوم رہے ہیں ہم ایم ایسو کے جانب سے آج پروٹسٹ کیا گیا اس کے خلاف گورنمنٹ پر پریشر لانے کے لیے اسلام علیکم ہمارے صد سنا اللہ جو کئی سیاسی سیاسی طور پر مذہبی طور پر اور سماجی طور پر کافی ایکٹیو ہے اور ان کے آزادانہ خیال اور ان کے جو ریولیشنری سوچے جنہوں نے کئی نوجوانوں کو اپنی جانی مطاثر بھی کیا ہے ہم یہاں پر شکر گزاریں گے انہوں نے اس تنظیم سے بھی واوستی کے اختیار کی اس کے علاوہ آج یہاں پر پروٹسٹ میں پارٹسپیٹ کیا ان کے خیالات جانتے ہیں کہ جو آج جو پریزنٹ ہندوستان میں جو چل رہا ہے جو انسانیت کے ساتھ جو شہرمناک واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ہو میں بہت بہت شکر گزار ہوں احمد سو کا کہ انہوں نے بلکل ایک ایسا ٹاپک چوس کیا کہ جو ہم کو مجبور کر دیا کہ ہمارے خیالات کو ہم کس طرح پریزنٹ کریں یہ جو کانسیپٹ تھا پری فور ہمینٹی نارملی کچھ لوگ جو ہے نا ایسا ٹائٹل لے کر آتے جو ٹائٹل آدمی کے خیالات کو پریزنٹ کرنے میں مزا بھی آتا اور وہ ایکچولی ہمارے بلڈ کے اندر ہے ہمارا بلڈ انڈین ہے اور انڈین بلڈ جو ہے ہمیشہ سے پاپولر رہا کہ ہم ہمینٹی کے اوپر کتنا کانسنٹریٹ اور کتنا فوکسنگ کرتے تھے اب رہی بات یہ پری فور ہمینٹی یہ کیوں کرنے پہ یہ ٹاپک چوس کیوں کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات دن با دن بتر ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ انسان کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں توڑ رہے ہیں ملک میں پہلے بھی ریپ ہوتے تھے مگر اس طرح ریپ نہیں ہوتے تھے جہاں پہ جو ہے نا کوئی چھ مہنے کی بچی کو ریپ کر دیا آنٹ بچے کی مہنے کی بچی کو ریپ کر دیا آپ ایمیجن کریے کہ اس کا سٹیٹس آف مائنڈ کیا ہوں گا جب وہ آدمی ایک آنٹ مہنے کی بچی کو ریپ کر رہا ہوگا تو یہ جو چیز آگئی ہے ملک کے اندر اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دو طرح سے اس کو ختم کیا جاتا ایک دنیای خانون جو بالکل سخت بنایا جائے جہاں پہ جو ہے لوگ کرائم کرنے سے ڈرے اور دوسری جو چیز ہوتی یہ جو ٹاپک سنیں وہ پری فور ہیمینیٹی ہم دعا کر سکتے سب اپنے اپنے انداز میں دعا کر سکتے ہر آدمی اپنے اپنے گارڈ کو اپنے اپنے حالت صدر جائے اور ہیمینیٹی ایکزسٹ ہو تیسری جو چیز ہے یہ جو کام کرنے کا جو آپ بیڑا اٹھائے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ ویجنری سوچ ہے ایکچلی کیونکہ ہم اگر خالی پروٹیسٹ میں آنا ہی نہیں ہے جہاں کہیں بھی ایسے کوئی چیز ہو رہی ہو پہلے ہم یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے مذہب سے بلانگ کرتا ہے اگر کسی پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد زبان سے روکنے کی کوشش کریں اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم وہاں سے ہٹ کر افسوس تو کر سکے تو میں نظام آباد کے نوجوان اور خانستور سے ایم ایس او کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی اونچی سوچ والا پروگرام آرگنائز کیا کیونکہ یہ جو ورڈ ہے اس کے پھر آپ گھر میں جا کے تنہائی میں سوچے کہ پری فور ہیومینیٹی کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ یہ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے میں شکر گزار ہوں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اگر آگے بھی ایسے کوئی پروگرام ہو تو انشاءاللہ میں بالکل آؤں گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہمارے ساتھ بیوائی افائی اور بھگستنگ یوت فورس سے شامن ایڈویکٹ شامنہ موجود ہے جنہوں نے آ کر یہاں پہ نوجوانوں کو اپنے خیالات سے متاثر کیا اور اپنے ان کے ایجیٹیشن میں ان کا سپورٹ کیا آئیے ان کو جانتے ہیں کہ ان کے خیالات اس سیف ہیومینیٹی ہندوستان کے نوجوانوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں میں کیوں بلتا کہ ہندوستان میں ایک پولٹیکل گیم چل رہا ہے یہ پولٹیکل جیم میں سب ہر ایک ہندو بھائی اور مسلمان بھائی بھی پسے جا رہا ہے کیوں بلتا تو ایک مذہب کے نام پہ جتے بھی اٹیکس ہوتے جا رہا ہے پورا یہ جو پورے چل رہا ہے پولٹیکل گیم ہے یہ جو رسے سو بی جے پی ہو اور ہندوستان میں اور اسلامی کارنیشنز بھی ہو ایک ایشوک پہ لے کے ایک مذہب پہ نام پہ کر کے یہ کر رہا ہے لیکن ہم یہ ہمارے کو جتے بھی معلوم ہے کون سے بھی مذہب یا ہندو درم ہو مسلمان کا درم ہو کمپل سری ایک کے اوپر حملہ کرو بول کے نہ خوران میں نہیں ہے نہ بھگوت گیتہ میں نہیں ہے نہ بائی بل میں نہیں ہے لیکن ہر ایک ٹائم پہ جو بھی حملہ ہوتا ہے جو بھی ہٹیک ہوتا ہے کمپل سری وہ ایک مذہب کے نام پہ ریلیجن کو بلیم کرتے جا رہا ہے لیکن ہر ایک نو جاوان یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمانیٹی is the first important thing کیوں بولے تو ریلیجن is the second important thing کیوں بولے تو اگر آپ سوچے تو ایک آٹھ ساک بچی کی ریپ ہوئی اگر وہاں پہ ایک ٹیکنیکل تینک آپ سوچے تو اس سے پہلے جتے بھی اٹیکس ہوا لیکن پرسون کے دن انمکھونڈا میں جو بھی اگر وہ بچی مسلمان ہے تو اگر وہ جو بھی وہ ایک وہ آدمی جو بھی وہ بچہ ریپ کیا اگر انہوں مسلمان ہے تو ہندوستان کا حالت کیا ہوتا بولے تو اگر وہ پلیز میں مسلمان ہے تو وہ بچی ہندو ہے تو پورا مسلمان کا ریلیجن کو بلیم کرتے تھے کیا بولے تو ہمارے بچی کو ہندو بچی کو ریپ کیا گیا بول کے اگر وہ بچی ہندو ہے تو سب مسلمان بھائیاں کیا کرتے بول تو دوسرے آر نیشنز والے ایک ہندو بچہ نے ہمارے بچے کو ریپ کیا لیکن میں یہ نوجوانوں کو یہ میسے دینا چاہ رہا ہوں کیوں بولتا ایک مندر پہ اٹیک ہوا تو وہ پرابلم ہندووں کا نہیں ہوتا وہ ایک انڈیا کا پرابلم ہے کیوں بولتا ایک مجید پہ پرابلم ہوا تو وہ مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے کیوں بولتا تو وہ ہندوستان کا پرابلم ہے اگر ایک مجید پہ اٹیک ہوا تو ہر ایک مسلمان بائیوں اور ہندو بائیوں نے جا کے وہ مجید پہ ایک ایک ایٹ جا کے دیئے تو سب لوگوں کو ایک امت دیا جیسا آ رہیتا سب ہم ایک ہے اگر ایک مندر پہ اٹیک ہوا تو یہ میسے دیا جیسا آ رہیتا مسلمان بھائیوں نے وہاں جا کے شامل ہو کے ہم بھی آپ کے ساتھ میں ہیں اگر یہ میسے دیا تو یہ ہندو مسلمز کا جو بھی چلتا وہ نہیں چلتا بول کے میرا ایک میسے جے کیوں بول تو نظامباد میں جو ماہول ہے یہ ماہول کو بھی خراب کرنے کے لیے کئی دن سے سوچ رہا ہے پرسنگ کے دن بھی یہاں نظامباد میں جو بھی اٹیک ہوا وہ اٹیک کئی کو ہوا کئی کے لیے کیا سوچ کے سب کو معلوم ہے لیکن یہاں ڈپارٹمنٹ بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن آگے بھی اگر کون سے بھی فیسٹیولز نہ ہو کیا بھی ہو ہندو مسلم سب لوگ مل کے کرنا بولے تو ہندو مسلم کا فرینشپ بڑھنا چاہیے جیسا ہندو مسلم کا فرینشپ بڑھتا یہ پورا ہندو مسلم کا فیلنگ چلے جاتا لیکن کوئی مسلمان بھائی نے ہندو بھائی سے یہ نہیں پوچھ رہا آپ جا کے تاج لگاؤ کمپل سری تاج لگاؤ تو ہی ٹھوپی لگاؤ تو ہمار سے فرینشپ کرنا بولے لیکن یہ کامن تنگ ہو گیا ہندو بھائیوں کو اور دوسرے تڑا رسے بیجے پیوالوں کو کیا ہے بولے تو کمپل سری تم بٹو لگاؤ اور جیشتی رام کہو بولے لیکن کوئی مسلمان ہندو فرینشپ سے یہ نہیں کہہ رہے تو تم سلام علیکم بولو اگر تم اللہ اکبر بولو کہ کوئی بھی نہیں بولے اللہ اکبر بولے تو یہ ایک میننگ ہے لیکن یہ میننگ نہیں سوچ کے کیا کر رہے بولے تو پورا یہ سلام علیکم بولتے ایک ٹیروریسٹ بولتے ہم نہیں بولنا چاہئے یہ بول کے ایک مذہب کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کو سٹاپ کرنا اور ہمارے دیوائی ایف فائی سے یہ بھی ہم ڈیمینڈ کر رہا ہے جتے بھی فیلم سے سینسار بورڈ نے یہ کٹ کرنا چاہئے کیوں بولے تو ایک داڑی والوں کو ایک ٹوپی والوں کو پگڑ کے کیا ہے بولے تو ٹیروریسٹ بول کے بتا جا رہا ہے یہ سکول سے بچوں کو کیا ہے بولے تو ایک فیلنگ پائدہ ہوتے جا رہا ہے کیا بولے تو ایک ٹوپی والا داڑی والا ہے ارے انہوں ٹیروریسٹ ہے بولتا ایسا دیکھنے کا جو یہ ہے وہ ایسا بتا دے رہا کیوں بولتا ہو یہ بھی سینسار بورڈ بھی اس کے لئے توڑا یہ کر کے گورنمنٹ بھی ایسا مووی اس کو کیوں بولتا ہو بیچ میں آپ اندے کے پادماؤتی مووی جو ہے ایک راجستان کے مووی ہے وہ مووی میں کیا ہے بولتا ہوں ان لوگ کے تھوڑا بہت ریلیجز کا وہ کیسٹ کا تھوڑا بہت فیلنگز کو دپریشن ہوا ان لوگ بہت بڑا issues کریں لیکن یہاں پہ کئی سالوں سے دیکھ رہے اگر کچھ ہوا تو terrorist activity بولے تو اپنے کو معلوم ہے مسلمان کیا بول کے لیکن گاندھی کو محرے سو مسلمان نے یہ گار سے بول کے سب لوگ سوچنا بول کے ہم یہ نوجاوان کو یہ سوچ رہے اور ہندو ریلیجن میں بھی بہت کمینے والے ہیں مسلمان میں بھی بہت کمینے والے ہیں لیکن نوجاوان یہ سوچنا ہے کمینے والوں سے دور رہنا چاہیے جو humanity کے لیے انصاف کے لیے انسانیت کے لیے سوچتے ہیں انسانیت والوں سے friendship کرنا چاہیے کیوں بول تو friendship سے پورا ان لوگ کا career پورا depend ہوتا friendship چھوننے میں اچھا انسانیت والوں سے اچھا آر نیشن سے friendship کرے سو secular آر نیشن سے friendship کرے سو کرے تو secularism پائدہ کرے جیسا رہتا secularism پائدہ کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان ہر ایک ہندو بھائی ہر ایک کرسٹین بھائی اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے لڑنا بھی چاہیے کیوں بولے تو آگے والے ڈیس میں بہت سارے پرابلمز بہت سارے اٹھانے والے یہ سب آپ ان فیس کرنا بولے تو یہ ایک مذہب سے نہیں ہوتا کیوں بولے تو ہندوستان میں مسلمان خطرے میں ہے دھلیت خطرے میں بی سی بھی خطرے میں لیکن یہ بچے نہیں سمجھ رہے کیا ہے بولے تو صرف ہمار کو ریلیجن چاہیے ہندوان جہنتی چاہیے ملادو نبی کے دن کچھ تو بھی ہنگام ڈنگانا کرنا چاہیے لیکن یہ سب چھوڑ کے ایک انسانیت بات آئے جب ایسا تبرے سالی ہے آج اور اس سے پہل عصیفہ کے بھی گٹنا ہوئی اور کیا ہے بولتا ہنما کونڈا میں بھی ہوئی لیکن یہ جتے بھی اشتر سے نوجوانوں کو نہیں دکھ رہے صرف ہن لوگوں کو ریلیجن میاٹر کبھی بھی آتے سب وار ٹائم پہ سب لوگ شامل ہو رہے سب لوگ حملہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے لیکن یہ ہندوستان ماہول خراب کرنے کے لیے یوز ہوتا مگر یہ یونٹی پائدہ کرنے کے لیے یوز نہیں ہوتا سب لوگ ہندو مسلم سکھی سائی سب لوگ یونٹی بننا چاہیے بولے تو یک کھمپل ساری ہندو مسلمان مل کے رہے ہاتھ جوڑ کے رہے ہاتھ جوڑ کے رہے بولے تو ریلیجن فالو کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کیوں بولتا یہ ہندوستان جو ہے سب درم کا سب کا دیش ہے یہ پاکستان نہیں ہوتا کھمپل ساری یہ کی ہندوستان بولے یا ہندووں کا دیش نہیں ہوتا یہ موڈی جی بھی بولے اور ونکین آئیڑ بھی بولے پارلیمنٹ میں ہندوستان بولے تو ہندووں کا دیش نہیں ہوتا یہ ملک سب کا ہے سب کا ملک بول کے رائنہ بولے تو ہر ایک امت سے رائنہ بول تو ہندو مسلم سکھی سائی یونٹی جندہ آباد ڈی وائی ایفی جندہ آباد ہندو مسلم جندہ آباد ایڈوکیٹ شام صاحب نے بہت ہی اچھا میسیج دیا کہ مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں باہر رکھنا اور کئی پالٹیکل پارٹیز اپنے اپنے ایجینٹوں کے ذریعے نوجہانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور آج کل جیسا کہ آپ آزادی سے پہلے ہندو مسلم سب ایک ساتھ ملکر رہتے تھے لیکن آزادی کے بعد پالٹیکل سے ریلیجیس ایشو میں لوگوں کو ڈیوائٹ کرنا شروع گیا جو انگریزوں کے پیٹ سے شروع گیا وہ آج تک بھی چلتا آ رہا ہے ایک طرف سے کافی میننگ فولی میسیج فولی ایک پیس فولی ایک احتجاج کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ امن کو امن کو خائم کرنا اور انسانیت کے لیے دعا کرنا جو دن پہ دن مرتی جا رہی ہے جس میں کئی مذہب کے لوگوں نے شرکت کی اور کئی لوگوں نے شرکت کی اور کئی لوگوں نے اپنے دل سے یہ دعا کی کہ آج کے زمانے میں انسانیت کافی شرم سار ہو رہی ہے اسے بچایا جائے میں زیشان رزوی کیمرویمین کرشان کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کروں